ہیلو ای بری ون ویلکم اور ایک کیسے جو کوئی سنیٹو چانل تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الہاباد بسو بیدیالیانی انیورسٹی اپ الہاباد کے دورے یہاں پہ ویکنسی نکل کے آرے ہیں نون ٹیچنگ سٹاپ کے لیے جس میں کی آل اوور انڈیا کے کنڈریٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ تینٹ پاس سے ٹویل پاس سے گراجویٹ ہیں یا ماسٹرز ڈگری آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے یہاں پہ ویکنسی نکالے گئے جو کی گروپ ایک گروپ بھی اور گروپ سی پوشٹ یہاں پہ نکالے گیا ہے تو اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو بتانے والا ہوں تو لاسٹ ایک میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے چوبیس سپٹمبر دو جارے کیس سے لے کر کہ تیس سکٹوبر دو جارے کیس تک آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جو ہے فی پیمنٹ کا چوبیس سکٹوبر دو جارے کیس رکھا گیا ہے اپلیکیسن فی کی بات کرتے ہیں تو انڈیزرڈ او بی سی ڈیو ایس کے لیے ایک ہزار پچاس روپے سی ایس ٹی کے لیے چار سو پچاس ہے اور یہاں پہ فی میل اور پی ایچ کنڈیٹ کے لیے پچاس روپے ہے اور آن لائن جو ہے آپ کو فی پیمنٹ کرنا ہوگا اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کونکون سی پوشٹ ہے تو سب سے پہلے گروپ ای پوشٹ کی بات کرتے ہیں تو اسسسٹینٹ ریسٹار کی یہاں پہ ویکنسی ہے ایک جس میں کی پیدے سال تک اپلائی کر سکتے ہیں ڈریکٹریٹ کولیج جو برکمین کاؤنسل کی ڈیپوٹیشن کی ویکنسی ہے ایک ویکنسی ہے ہاں پہ 55 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں لیکٹرونک سوپ انجینئر کی ایک ویکنسی ہے ایک جیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ سائنٹیسٹ آفیسرز کی ایک ویکنسی ہے اور یہ جتنے بھی ویکنسی ہے گروپ اے اور بی میں وہ جیدہ تر ویکنسی آپ کا جو ہے ایکسپریئنس مانگا گیا لیکن گروپ سی میں جو تین تر ٹویل والے ویکنسی جو اس میں ایکسپریئنس نہیں مانگا گیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے تو آپ لاس تک بنے رہیے گا اب یہاں پہ جو ویکنسی دیکھ سکتے ہیں سسٹم مینجر کی ہے تین ویکنسی تو آپ اس میں چیک کرتے رہے گا اگر آپ جس میں بھی ایلیجوال ہے آپ اپلائی یہاں پہ کر سکتے ہیں گروپ بی کی پوشٹ ہے چھتیس پوشٹ ہے ہاں پہ نکالے گے جو کہ اسسٹینٹ انجینئر سیویل ایکٹیکل کی لیے ایک پوشٹ ہے کمپیٹر آپریٹر کی آٹھ پوشٹ ہے اور یہاں پہ بگل میں ایز لیمیٹ بھی آپ چیک کرتے رہے ہیں کیوریٹر کی تین ویکنسی ایکسپریوریشن اسسٹینٹ کی بات کریں تو ایک ویکنسی پیتریس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں جونیر جینئے کی دو ویکنسی ہے اور یہاں پہ سینئر نرسنگ آفیسر فیمیل کی لیے ہیں اور یہاں پہ پروفیشنل اسسٹینٹ سیکشن آفیسر سیکوریٹی آفیسر سینئر ٹیکنیکل اسسٹینٹ سپورٹس اسسٹینٹ یا کوچ کی ویکنسی ہے گروپ سی میں آتے ہیں تو یہاں پہ اینیوال اٹینڈینٹ کی پانچ ویکنسی ہے اسسٹینٹ ڈراپسمن کی تین ویکنسی بوٹمن کی یہاں پہ ویکنسی نائن ہے اور یہاں پہ ڈاٹا انٹی آپریٹر کی 23 ڈراپسمن کی دو اور ڈرائیور کی دو اور ہنڈی ٹائپیسٹ کی ایک ویکنسی ہے جونیر آفیس اسسٹینٹ کی 49 لیبریٹی اسسٹینٹ کی 30 ویکنسی ہے لیبریٹی آٹینڈینٹ کی 47 اسی طرح سے لیبریٹی آٹینڈینٹ کی 64 ایمٹی ایس کی 90 ویکنسی ہے اور فارماسیسٹ کی 3 ویکنسی ہے جہاں پہ اس طرح سے آپ چیک کر سکتے اسٹینڈوگرافر کے 13 آٹینٹ کی آٹھ ہے جہاں پہ کافی سارے ویکنسیز نکالے گا لیبریٹی کنڈیسنز کی جو گروپ اے کی جو لیبریٹی کنڈیسنز سے اس پوشٹ پہ آپ کو زیادہ ترہ ماسٹرز ڈگری آپ پھر ایکسپریئنس مانگ دیا گیا ہے تو آپ اگر جس میں اپلائی کرنا چاہتا اگر آپ اپلیکی بلے تو آپ یہاں پہ سکرین پہ چیک کرتے رہے گا پوچھ کر کے آپ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کافی سارے پوشٹ ہیں تو اگر میں ایک ایک کو بتانے لگا تو کافی لمبا ویڈیو بن جائے گا اس لئے میں کیا کرتا ہوں سوٹکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ اپنے حساب سے دیکھتے رہیے کہ اسسٹینٹ ریسٹار میں دیکھ رہیے جو ماسٹرز ڈگری آپ سے مانگا گیا ہے اور اس لئے دیکٹر کولیج ڈیوپٹیشن کی پوشٹ تو یہاں پہ ماسٹرز ڈگری آپ کا مانگا گیا ہے پندرہ سال کا ایکسپرینس بھی ہے الیکٹرونک سوپ انجینئر میں بھی ایم ٹیک میں یہاں پہ مانگا گیا ہے اگجیکیوٹو بینجینئر ڈیوپٹیشن کی پوشٹ ہے جس میں دس سال کا ایکسپرینس ہے اور انجینئرنگ کی دگری مانگے گئے ہندی اوفیسر کا یہاں پہ ماسٹرز ڈگری آپ سے مانگا گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تین سال کا ایکسپرینس یہاں پہ ہے انٹرنل آرڈیٹ آفیسر ڈیپٹیشن کی پوشٹ ہے اور یہاں پہ میڈیکل آفیسر کی آپ چیک کر سکتے ہیں بی بی ایسٹ ڈگری چاہیے پوبلک ریلیشنسی پروفیسر پی آرو کی یہاں پہ ماسٹرز ڈگری مانگے گئے سائنٹیسٹ آفیسر کی بات کرتے ہیں تو ماسٹرز ڈگری انجیرنگ میں آپ نے کیاوہ اپلائی کر سکتے ہیں سسٹم ایرالیسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ٹک یہاں پہ مانگا گیا ہے ایکسپرینس بھی آپ سے مانگا گیا ہے سسٹم مینیجر کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بی بی ٹک ہونا چاہیے ساتھ میں ایکسپرینس بھی ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو گروپ بی کی پوشٹ ہے تو یہاں پہ اسسٹینٹ انجینئر سی بھی لیاکٹیکل کی فرسٹ کلاس بی بی ٹک کے ساتھ پانچ سال کے ایکسپرینس بھی چاہیے کمپیٹر اپریٹر کی بی بی ٹک ہونا چاہیے اور ایکسپرینس بھی یہاں پہ آپ سے مانگ دیا گیا ہے کیوڈیٹر کی پوشٹ کی بات تو ماسٹرز ڈگری آپ سے مانگا گیا ہے ریسپیکٹر سبجیکٹ میں تریا پہ ایکسپرینسن ایسٹین کی بات تو ماسٹرز ڈگری آپ کا یہاں پہ مانگا گیا ہے جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں جونئر انجینئر میں بی ایسی یا پھر ڈگری آپ کا سیویل ایکٹریکل میں اور ساتھ میں تین سال کے ایکسپرینس سینئر نرسنگ اوپیسر ٹین پلس ٹو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسپرینس بھی ہے پروفیشنل ایسٹینٹ میں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم لائی بریری سائنس میں ہونا چاہیے سیکسن اوپیسر کی بات کرتے ہیں تو بیسٹرز ڈگری آپ کا کسی بھی سٹریم میں ہے تین سال کے ایکسپرینس کے ساتھ سیکریٹی آفیسرز بیسٹرز ڈگری چاہیے دس سال کے ایکسپرینس چاہیے سینئر ٹیکنیکل اسیسٹینٹ بی بیٹک ہے آپ کا پانچ سال کے ایکسپرینس سپورٹس اسیسٹینٹ یا کھوچ کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ گروپ سی کی پوشٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے بھی پوشٹ ہے جہاں پہ پریسرز ایلیجبل ہیں تو اینیویل اٹینڈین کی بات تین پلس ٹو سائنس ساتھ میں دو سال کا ایکسپرینس مانگ دیا گیا ہے یہاں پہ ایسٹینٹ راپس مان کی بات کرتے ہیں تو ڈپلوما جو ہے ڈرافٹنگ میں آرکیٹیکچر میں وید 55% مارکس کے ساتھ ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں بوٹ مین کے لیے سیمپلی تین تھپاس ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں لیبوریٹی اٹینڈینڈین کی لیے 10 پلس ٹو سائنس اور دو سال کا ایکسپرینس لیبوریری اٹینڈینڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا 10 پلس ٹو ہونا چاہی ڈپلوما یا سرٹیفیکٹ لیبوریری سائنس میں ہونا چاہی ایم ٹی ایس کی بات کرتے ہیں تو کیول تین تھپاس ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈاٹا ایٹری اپلیٹر میں بی سی اے پھر گیاجویشن آپ نے پی جی ڈی سی اے یا پھر بی اے سی کمپیوٹر سی اے س میں کیا ہوا ہے انجینئرنگ میں یا پھر آئی ٹی یا بی بی اے میں ان آئی ٹی تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈرابسمن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈپلوما ان ارکیٹیکچر یا پھر آئی ٹی ڈپلوما آپ نے ڈرابسمن سی بھیل میں کیا ڈرابسمن سی مارکس کے ساتھ اور یہاں پہ تین سال کا ایکسپینس مانگا گیا ہے او لیویل کا ڈیو اے سی سی آفٹر گیاجویشن آپ کا ہونا چاہیے ہائیبنگ ٹائپنگ سپیڈ آفٹی ورڈ پر میٹ انگلیس میں ڈرائیور کے لیے مائٹر کلیسن پاس ہونا چاہیے وائلی ڈرائیوری لائسنس ہونا چاہیے یہاں پہ تین سال کا ایکسپینس آپ کا رہنا چاہیے ہندی ٹائپیسٹ کی بات کا ٹین پلوس ٹو آپ سے مانگا گیا ہے 35 ورڈ پر میٹ آپ کا ٹائپنگ سپیڈ انگلیس میں ہونا چاہیے یا 30 ورڈ پر میٹ آپ کا ہندی میں ہونا چاہیے جونئر آفیس اسسٹین کی بات تو گراجویٹ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹائپنگ سپیڈ آپ کا 30 ورڈ پر میٹ انگلیس میں یا پھر 25 ورڈ پر میٹ ہندی میں ہونا چاہیے جو کہ کمپیٹر پر ہونا چاہیے لیبیلیٹری آسسٹین کی بات کرتے ہیں تو بیس ورڈ دگری آپ کا یہاں پہ مانگا گیا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں فارم آسسٹ کی بات کرتے ہیں بیس ورڈ دگری آپ کا یہاں پہ مانگا گیا ہے اور یہاں پہ آگے دیکھتا ہے سیمی پروفیشنل آسسٹین کی تو یہاں پہ آپ چیک کر سے سکھ اٹینڈین کی بات کرتے ہیں تو میٹر کو لیسنس مانگا گیا ہے اور اگر آپ کے پاس ایکسپریئنس ہے تو یہاں پہ جو ایکسٹر پیفینس آپ کو ملے گا اسٹینو گرافر میں گراجویسن کی ڈگری کسی بھی ڈسسپلین میں ہونے چاہیے اور یہاں پہ اسٹینو گرافی فوٹی ورڈ پر میٹ آپ کا ٹائپنگ سپیڈ مانگا گیا ہے اور ایکسپریئنس آپ کا یہاں پہ اسٹینو گرافر ہونا چاہیے کمپیٹر کا نولیج بھی آپ کو ہونا چاہیے ٹیکنیکا اسٹین کی بات کر لیتے ہیں تو آپ سے آپ سے مانگا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں تین سال کا ایکسپریئنس بھی وائر مین کی بات کرتے ہیں سرڈوی کے آپ کا ایکسٹر ٹریڈ میں ہونا چاہیے ایکسٹر ٹیکنیشن کی تو یہاں پہ ڈپلوما آپ کا ایکسٹر ٹیکنیشن میں ہونا چاہیے تو دوستو اس میں اگر آپ ایلیج بل ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی ناوکا لنک دسکپسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کے اپڈٹ میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے نیا چلنہ پہ دے چال کو سبسکرائب کیجئے تھانکس و اچھنگ دس ویڈیو